یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے گناہ معاف ہونا حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لئے حاضر ہوا پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑی یعنی مسجد میں آکے مسجد کے نفل پڑے ویسے پڑے پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے پارغ ہو گیا پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید تین دنوں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گاہے کی قربانی کی اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرگی کی قربانی کی جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں یہ ایکسٹر ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے فرشتوں کا حاضری لگانا کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں جب امام خطبے کے لیے نکل لاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیڑ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں جمعہ کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری ابایہ بن رفاہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور غیام کا سواب ہر قدم پر کتنا بڑا عجر و سواب ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کر آیا اول وقت میں آیا خطبہ میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا یعنی ایسے جگہیں بھی ہوتی ہیں نا کہ یہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی ہیں موسم اتنے سخت نہیں ہوتے اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعہ کے دن کرنی پڑتی ہے تو وہ جو قدم چلے جا رہے نا اس پر خوش ہو جایا کریں امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا جلدی بھی پہن جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور اس کے خیام کا سواب ملے گا یہ پرائیٹی ہے نا اس کے لئے پھر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی ہے تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں ونہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں کبھی پرچ میں پس جاتے ہیں کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ ایک رکت بھی نکل جاتی ہے کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ عجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لئے خوش خبری جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا اور وہ کیا ہیں مریض کی تمارداری کرنا جنازے میں شریک ہونا دن کا روزہ رکھنا جمعہ کے دن نماز کے لئے نکلنا اور غلام آزاد کرنا اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعہ کے دن ہی ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کا اکیلہ روزہ رکھنا منع کیا گیا یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا یہ کٹھا یہ ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے بغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جنہوں صاحب آپ کو باعث ہے تو انسان جمعہ کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب الزینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف سترہ کرے یہ کہ تمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے